نمسکار سوا گئے تھے آپ سب کا ہمارے خاص کارکم دیش دیش آنتر میں میں ہوں کبین سچان دو دن کے بھارت دورے پارا ہے امریکی راشپاتی ڈونال ٹرمک نے دلی کے ہیڈر آباد ہاؤس میں پردہان منطری نرین موڈی کے ساتھ بیٹک کی اس بیٹک میں کے بعد دونوں نے سنید طور پر میڈیا کو سمبودت کیا بھارت اور امریکہ نے تین سجہتوں پر حسطاک شرکیے جن میں سے ایک ارجہ کے شید سے جڑا ہوا ہے پردہان منطری موڈی نے زور دے کر کہا کہ دونوں دیشوں نے اپنے سممندھوں کو سمگر ویشفک سامری گڑجوڑ کے سر پر لے جانے کا فیصلہ لیا ہے انہوں نے کہا کہ امریکہ اور بھارت کے سممندھ صرف دو سرکاروں کے بیچ نہیں بلکہ لوگ کندرت ہیں انہوں نے کہا کہ یہ سممندھ 21 صدی کا سب سے مہتپون گڑجوڑ ہے تو سمجھیں گے بھارت اور امریکہ کے بیچ اس مضبوط ہوتی دوستی کو اس کے نئے آیام کو اور اس کے نئے استر کو اور اس کی پہنچہ دائرہ اب کہاں تک آگے نظر آنے والا ہمارے ساتھ تین خاص پیمان ہیں میرہ شنکر ہمارے ساتھ ہے پور رازدود بہت سواگت میں ہمارے ساتھ ورش پتکار آشوک ٹرنن صاحب ہے آشوک فرسواگت ہے اور آلوک بنسل جی ہمارے ساتھ ہیں ڈیکٹر ہیں انڈیا فاؤنیشن سے آپ کا سواگت ہے شروعات میں میرہ شنکر جی آپ سے کرنا چاہوں گا کہ جو آج دیلیگیشن لیول ٹاک سوئی اور ون ٹو ان ملاقات کے بعد حالانکہ سمجھوتوں کے سر پر تین چیزیں ضرور آئیں لیکن جو بیان اس کے بعد آیا وہ کہیں کہیں اس کا دائرہ بہت ویاپک دیکھ رہا ہے اور سامرک نظریہ سے اگر رشتوں کے نظریہ سے دیکھیں تو ہاں کیونکہ جیسے کی پہلے بھی میں نے بولا تھا تین شیتر میں کافی آگے بھڑھنے کی سمبابنا ہے اور ایک تو اس میں سے ہے سرکشا شیتر جس میں تین بلین ڈالر کی ڈیل سائن ہوئی ہیں ہیلیکاپٹر کے لیے پیشے ہیلیکاپٹر اور رومیو نیول ہیلیکاپٹر کے لیے اور دوسرا جو کی کسی نے نہیں سمجھا تھا پہلے وہ سواست کے شیتر میں کی mental health اور دوسرا safety on drugs اور تیسرا energy میں اور سرکشا اور energy شیتر یہ ایسے دو شیتر ہیں جن میں ہماری synergy بہت ہے کیونکہ امریکہ سب سے اچھی technology کا owner ہے سرکشا کے شیتر میں اور دوسری طرف بھارت کی ضرورتیں بھی ہیں کہ weapons بھی ملیں ہتھیار بھی ملیں اور دوسری طرف کیسے ہم اس کو آگے لے جائیں تو یہ ہیلیکاپٹر کا ڈیل ہے اس میں کچھ چیزیں جو ہیں جیسے fuselage وغیرہ وہ ٹاٹاز بنا رہے ہیں ہندوستان میں لہکھیڈ کے لیے اور ان کے لیے بھی بنے گا تو کچھ ایک طریقے سے شروعات ہوئی ہے تھوڑی سی manufacturing میں اور دونوں دیشوں کا دونوں کا نہیں میں کہہ سکتی ہندوستان کا پریاست تو یہ رہے گا کی defense manufacturing ہندوستان میں امریکہ کے ساتھ جوڑ کے کیسے آگے لیا جائیں بڑا سکتے ہیں ارجہ کے شیتر میں ایکسون اور انڈین اوئل کوپریشن کا ایک سمجھوتا ہوا ہے گیس کے لیے اور یہ ایک نئی چیز ہے کیونکہ پہلے امریکہ ارجہ کو امپورٹ کرتا تھا پر شیل گاس جب سے ملا ہے یو ایس میں یو ایس کے پاس اینجی سپلس ہو گیا ہے اور وہ اب ایکسپورٹ کرتے ہیں پر ایسا نہیں ہے وہ کھالی اپنے ایلائیز کو ایکسپورٹ کرتے ہیں اور دوسرے دیشوں کے لیے سپیشل آثورٹی چاہیے ہوتی ہے کانگریس سے اور وہ بھارت کے لیے مل گئی ہے تو ہم پہلے کچھ نہیں یو ایس سے لیتے تھے پر اب آئیل بھی لیتے ہیں اور گیاس بھی لیتے ہیں اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہماری جو نربھرتا ہے پوری طریقے سے گلف کے اوپر گلف کے تیل کے اوپر کھاڑی ہوئی ہے وہ تھوڑی کم ہوتی ہے تھوڑا ڈی رسکنگ جو کہتے ہیں نا وہ ہو جاتا ہے ایک سمسیا تھوڑی سی ہے کیونکہ یہ مہنگا زیادہ ہے ہمارے لیے پر ابھی جو ہے امریکہ ہم کو کچھ ٹرانسپورٹ سبسیڈی دیتی ہے کیونکہ ایران اور وینیزویلا سے ہم نے جو تیل لینا بند کیا اس کی جگہ میں یو ایس ہمیں دے رہا ہے اور اس کو سبسیڈائز کر رہا ہے ٹرانسپورٹ آگے جا کے یہ نہیں ہو پائے گا تو ہمیں یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ گلف کی جو آئیل رسورسز ہیں ان کے مقابلے یہ کتنا مہنگا ہمیں پڑتا ہے پرائسنگ پہ بھیانت نہ ہوگا آلوک صاحب جس طریقے سے امید کی جا رہی تھی جو میں کہوں کی خاص طرح پر میڈیا ہے ٹھنک ٹین کے بیچ چار چاہتی چاہو انڈیا میں ہو یا فرمیر کام ہے لیکن جو تین باتیں سمجھوتوں کے ذریعے یا سمجھوتوں کے تحت سابنے آ رہی ہیں کیا آپ کے لگتا ہے کہ جو امیدیں تھی اس سے اعلق ایک نئی دشا کی طرف دیکھ رہا ہے نئے لیول پر یا فر ان کو ابھی کچھ ہول کیا گیا ہے اور اس کی کچھ خاص وجہیں ہیں لیکن میں نے کل بھی آپ کے چینل میں کہا تھا کہ جن چھیتروں میں ہم نرباد روپ سے صحیح کر سکتے ہیں وہ ایک رکشہ کا شیتر ہے اور ایک اورجہ کا شیتر ہے کیونکہ اس میں give and take کی جنورت نہیں ہے ویاپار میں give and take ہے اور چناؤ کے سال میں راشتپتی ٹرمپ سستی میں نہیں ہے کہ کچھ بھی دے سکیں کیونکہ ان کے ویرودی اس کو ان کے خلاف پریوب کریں گے اسی لیے شاید انہوں نے پہلے ہی کہہ دیا تھا trade deal ہونے والی نہیں ہے لیکن رکشہ میں بھی MOU نہیں سائن ہوا یہ ایک چنتہ کی بات ہے کیونکہ 24 ہیلیکاپٹر کا گھوشنا انہوں نے کل بھی کی تھی 6 پاچے کی بھی بات کی تھی لیکن آج MOU جو سائن ہوئے صرف تین ہی سائن ہوئے اور اس میں بھی اگر آپ دیکھیں تو جو IOC اور Exxon کے بیچ میں ہوا ہے گیس کے distribution کے لیے وہ ایک مہتفون چیز ہے کیونکہ اورجا کے چھیتر میں جیسے میں نے کہا کہ جب سے ہم نے ایران سے اپنا آیات شونی کر دیا ہے ہمیں امریکہ سے آیات کرنے کی ستنتہ ہے اور امریکہ نریاتک بن گیا ہے جیسے کی ایمبیزڈر میرا شنکر نے کہا لیکن اس کے علاوہ جو دو انیا MOUs ہوئے ہیں ایک اوپی ایٹ اور یہ ان کے اوپر ہے جو نارکوٹکس کے اوپر اور ایک جو مینٹل ہیلتھ کے اوپر ہے یہ ایسے مددے ہیں جس پہ ایک ویشوک صحمتی ہے میرے خیال سے کوئی بھی اس کے خلاف کوئی تو تو یہ تو فیل گوڈ فیکٹر والے ہیں اور مہت تو اس میں کوئی شکی بات نہیں ہے کہ آج کی تاریخ میں نارکوٹزم اور نارکو اور ٹیررزم کا ایک لنک ہے جس کو کی توڑا نہیں جا سکتا جو نارکوٹکس سے جو پیسہ آتا ہے اسی سے ہی آتنک واد کو کوشت کیا جا رہا ہے وشیشکر جو افغانستان پاکستان میں ہو رہا ہے آج افغانستان جو ہے افیم کا سب سے بڑا پروڈیوسر ہے اور اس میں سے کافی بڑی سنخیہ میں جو افیم ہے وہ طالبان کی فنڈنگ کے لیے جاتی ہے اور آتنک واد کو پوشت کرتی ہے لیکن ساتھی ساتھ جو ایم ایو ہوئے جو ویکتب ہوئے اس میں افغانستان کونسپیکوس تھا ایبسنس افغانستان کے بارے میں کوئی بھی بات نہیں ہوئی میرے وچار سے اس وقت جب امریکہ افغانستان سے سینہ ہٹانے میں لگا ہے یہ بھارت کے لیے ایک بہت مہرتفون مددہ ہے شاید اس سمجھنا چاہیے کہ یہ دورہ تھا میرا جو ویکتی ماننا ہے وہ آج جو بھارتی ڈائیسپورہ ہے جو بھارتی مول کے لوگ ہیں وہ سنکھیا میں تو ہیں ہیں قریب چالیس لاکھ کے قریب اس سے زیادہ وہ پرہاوش آج سب سے زیادہ سمرد ڈائیسپورہ ہے بھارتی ڈائیسپورہ ہے راج نیتک چھتر میں کافی سکری ہیں اور ادھیکانش کے پرول سمرتک ہے پر راشت پتی ٹرمپ کے سمرت نہیں تھے تو اس دورے میں پیدان منتری موڈی کے ساتھ اپنی پرگاڑتا دکھا کے بھارت کے پرتی اپنا پریم دکھا کر ایک جو بہت بڑا ادیش وہ ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ جو بھارتی ڈائیسپورہ ہے اس کا بھی جو لویلٹیز ہیں جو ڈومیسٹک ایلیکشن میں وہ شاید ڈیموکریٹ سے ریپبلکن کی طرف شفٹ ہو بھارت کے لئے چیز یہ ہے کہ امریکہ جیسا دیش اور اس کا راشت پتی اتنی دور 40 گھنٹے کی دور 36 گھنٹے کی یاترہ پر آرہ یہ دکھلا رہا ہے کہ بھارت کہاں پہنچ گیا ہے اور آج وشو میں ہر راشت بھارت کے ساتھ پرگاڑ سمبند چاہتا ہے اور ایک اور چیز راشت پتی راشت پتی جورج بوش کی طرح راشت پتی بھی شیش وشو میں بہت جیدہ لوگ پریئے نہیں ہے لیکن بھارت اس تو اتنی بڑی سنخیہ میں لوگ ان کو ویلکم کرنے آئے اور یہ نے اپنی ٹویٹس میں بھی کہا گرینڈ ویلکم تو بھو سواغت جو ہوا اور بائیس کلومیٹر تک سیون ملین پیپل کی بات کی حالانکہ شاید سات ستر لاک ہو گیا ہو لیکن اتنی بڑی سنخیہ میں جن سمو اُبڑنا ایک بہت بڑی چیز ہے domestic audience کے لئے میری ویدیش نیتی سکسس فل ہے کیونکہ ان کے جو ویروہدی ہیں وہ ان کے اوپر ہمیشہ یہ شیف لگاتے ہیں کہ ان کے شاشن کال میں جو ہمارے allies تھے ان کے ساتھ ہمارے سمبند خراب ہوتے چلے جا رہے تو یہ دکھانے کے لئے ایک بہت بڑی اپٹکس کا وہ تھا کہ انہوں نے دکھایا کہ کس طریقے پرگاڑ پریم ہے دو دنیا کے سب سے بڑے جنتانترک دیشوں کے بیچ میں اور اس کو دکھایا اور امریکن آڈینس امریکن میڈیا نے اس کو بہت اچھی طرح حالاکہ جو چیزیں اگریمنٹ ہوئے بہت اہم ہیں لیکن جو شیلی یا جو دائرے کی بات دونوں ہی نیتاؤں نے کہی اس بریفنگ کے ذریعے وہ کہنے کہیں اب دوستی کو دونوں دیشوں کے ایک نئے لیول پر لے جانے کی طرف اشارہ کر رہا دوستی کو امریکہ کے سامرک اور اگر ہم ڈیپلومیٹک ریلیشنز میں کہیں تو کہیں پر ٹکتا نہیں تھا تو اس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کلنٹن کی وزٹ کے بات جو اٹلوی ویڈیو سینکشن لگائی گئی تھی ہم نے نوکلئر ٹیسٹ کیا تھا اس سب کے بابجود بھی لگاتار نیرنتر بھارت اور امریکہ کے سمبندوں میں صدار ہوا ہے اور اس کے بعد اگر ہم سینئر کو چھوڑ دیں تو سب راشت پتی بھارت آئے ہیں اس میں اوباما تو دو بار آئے ہیں اور راشت پتی بھارک اوباما اور راشت پتی ٹرم یہ پہلی باری میں آئے ہیں تو یہ دکھاتا ہے کہ بھارت کتنا مہت پون دیش بن گیا ہے پوری دنیا کے درشتی سے بھی اور امریکہ کی درشتی سے بھی اس میں بازار ایک بہت بڑی بات ہے بھارت سب سے بڑا بازار ہے دنیا کا اور بھارت وکاس شیل دیش سے آگے بڑھتا ہوا جا رہا ہے تو کے سمیں جو بھارت اور امریکہ کے بیچ میں سٹریجک ریلیشنشپ کی بات کی گئی تھی اس کو اور ایک آگے کے سطر پر لے جایا گیا ہے جس کو کہا گیا ہے کامپریہنسیو گلوبل سٹریجک پارٹنرشپ یہ شد بہت بھاری برکم لگتے ہیں لیکن اس میں ایک چیز دکھتی ہے آپس میں سلاہ مشورہ کریں گے اور اس میں راستہ ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے تو یہ جو ویاپکتہ کا شبد استعمال کیا پرسان منتری مہدی نے اس میں ایک تو سمگرطہ اگر ہم کہیں تو وہ تو یہ نہیں ہے کہ ہم کچھ چیزیں آپ سے خرید دیں گے اب ویاپار بھی تو ترفہ ہوگا آج بھی جو ریڈ ڈیفیسٹ ہے وہ پچیس بلین ہمارے فیور میں تو کل میں لاکر بھارت جو پرگتی کر رہا ہے وہ بھی امریکہ اور بھارت کے سمبندوں میں دکھائی دیتی ہے اس لیے یہ جو دورہ ہوا ہے راشپتی ٹرمپ کا اس سے سچ مچ میں جو ایک بھارت اور امریکہ کے سمبندوں میں پرگرطہ آئی ہے اس میں صدھار ہوا ہے وہ ایک اور آگے کے درجے پر چلا گیا ہے اور اس کو پورا وشو بھی آج دیکھ رہا تھا کہ دونوں نیتہ مل کر اپس دوسرے کے سمبندوں کی بات کر رہے ہیں پردھان منتری موڈی پچھلے ساڑھے پانچ سال سے دنیا کے جتنے بھی نیتہ ہیں ان سے وقت سمبند بنا رہے ہیں تو کہیں نہ کہیں بھارت کی چھوی دنیا میں مجھے یاد ہے کسی ایک زمانے میں امریکہ میں جب جاؤ تو وہاں پر ہر بھارتیوں کو ایکنامک مائیگرنٹ بانا جاتا اور اسی درشتی سے میں سمجھتا ہوں یہ جو دورہ ہوا ہے چیئے بہت کم سمجھ کے لئے ہوا کچھ بھی ہم کہہ رہے ہیں کہ چناوی سال میں ہوا ہے لیکن یہ سچا ہی ہے کہ دو بڑے لوگ تانترک دیش ان کے نیتہ آپس میں ملتے ہیں اور کئی بار ملے ہیں تو اپاما نے تو پرستا بھی ڈال دیا تھا سنیوکت راج شنگ میں بھارت کو ستھائی سدسیت دینے کا تو یہ امریکہ کی اور سے پہل ہو چکی ہے تو کل ملا کر میں سمجھتا ہوں رہان منتری نیرند موڈی کے نیردیت میں جس طرح سے بھارت کی چھوی ابری ہے اور بھارت کی اور آکرشت ہو رہی ہے پوری دنیا اور سمبند بڑھا رہی ہے جیسے کہا سب دیش بھارت کے ساتھ دیوپکشی سمبند اور زیادہ محبور کرنے میں اشواس رکھتے ہیں یہ میں سمجھتا ہوں بھارت کے لیے گرو کی بات جو بات سر نے کہی جس کا ذکر یہ ورڈ کیا دوستی کو کس دائرے میں دیکھتا ہے اور دنیا کے پرپیش میں کیونکہ ابھی تک کہا جا رہا تھا کہ چین کے کچھ ربوت ہیں جہاں پر انڈیا کو پرموٹ کرنے یا پھر آگے بڑھانے کی کوش سمیرکار کی اور سے ہو رہی ہے لیکن جب ویش ویش سامری گرجور کی بات ہو رہی ہے تو یہ دائرہ کیا ہوگا یہ مطلب یہ ہے کہ ہمارے رشتے مہت پور نہیں ہیں پر دنیا کی سمسیاؤں کا حل نکالنے میں بھی ضروری ہیں ایسا نہیں ہے کہ ہر چیز میں ہم ایک جیسا سوچ تے ہیں کئی بدے ایسے بھی ہیں جہاں ہماری چنتہ فرق ہے اور یو ایس کے فرق ہیں پر جیسے آپ نے کہا ایشیا پسیفک میں تو خاص طور سے چین جس طریقے سے اُبھر کے آرہ ہے اور دباو ڈال رہا ہے دوسرے دیشوں پہ تو وہ دونوں دیشوں کے لیے بہت بڑی چنوٹی ہے اور دونوں دیش مل کر اس کوشش میں ہے کہ اس کو بیلنس کیسے کیا جائے تاکہ ایشیا میں شانتی بنی رہے تاکہ ایشیا میں سنتولن بنا رہے اور کسی ایک دیش کے دباو میں نہیں آئے ایک تو یہ بہت بڑا مددہ ہے جس سے دونوں دیش کے جو سامرک رشتے ہیں وہ دونوں کو لگتے ہیں کہ مہت پورن ہے دوسرا اگر ہم دیکھیں کہ آرث طور سے بھارت کے لیے امریکہ سب سے بڑا بازار ہے ہمارے ایک سپورٹ دنیا میں ایو کو چھوڑکے پر ایو تو ایک بڑا گروپ ہے ایک دیش کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو سب سے زیادہ ہمارے ایکسپورٹ امریکہ کو جاتے ہیں اور اس میں یہ بھی خاص ہے ہماری جو modern companies ہیں ڈیجیٹل companies ہیں ائیٹی companies ہیں بائیو ٹیکنالوجی companies ہیں یہ سب بڑھی ہیں اور پھلی ہیں امریکہ کے ساتھ رشتے جو کیونکہ بھارت میں بیک ورد انٹیگریشن جو کہتا ہے ائیٹی بہت کم استعمال ہوتا تھا ایک سپورٹ ہی زیادہ تھے ہندوستان میں تو مجھے یاد ہے جب راجیو گاندی پردان منتری تھے اور انہوں نے کمپیوٹر پہ تھوڑا سا زور دیا تھا تو لوگ مزا کو راتے تھے بیل گاڑی کے سمیہ میں کمپیوٹر جی پر اصل میں یہ ایسا شیط نکلا جس سے ہمارے ایکس پورے دنیا میں پہنچ گئے ہیں اور ساٹھ سے ستر پرسینٹ ہمارے ایکس پورٹ سوفٹ ویر اور سروسز اور ایٹی کے امریکہ کو جاتے ہیں ہمیں ضرورت ہے ایف ڈی آئی کی کس طریقے سے ہم یہاں پہ انویسمنٹ اور لائیں اور مینیفاکچرین کیسے لائیں ہائی ٹیکنالوجی میں انویسمنٹ کیسے لائیں اور اس میں امریکہ ایک بہت بڑا پارٹنر ہو سکتا ہے اتنا امریکن انویسمنٹ بھارت میں ہوا نہیں ہے جتنا پوٹینشل ہے اور ٹیکنیکی طور سے بھی ٹیکنالوجی کے طور سے بھی امریکہ ایک بہت بڑا پارٹنر ہے امریکہ کے لئے کیا ہے ایک تو چین کا سنتولن دوسرا اگر آپ بڑے بازار دیکھتے ہیں جہاں گروت کی امید ہے تو بھارت ہی نکلتا ہے کیونکہ بھارت اور چین یہ بڑی بڑی مارکٹ ہیں بگ امرجنگ مارکٹ جس کو کہا جائے کیونکہ وکسط دیش جو ہیں وہاں تو مارکٹ مچور ہیں تو وہاں اور بیچنے کی سمبھاونا کتنی ہے تو اس طریقے سے اگر آپ دیکھیں پھر جو رشتے ہمارے انڈین امریکن اور بھارت کے بیچ میں ہیں یہ بھی مہت پورن ہیں کیونکہ اگر ہر کوئی امریکی ودیارتی اگر آپ دیکھیں وہ maths یا science یا economics پڑھا ہے تو اس کا ایک انڈین امریکن پروفیسر ضرور رہا ہوگا کہیں نہ کہیں اور آپ دیکھتے ہیں کہ جتنی یہ بڑی کمپنیز ہیں مائکرو سوفٹ گوگل اب آئی بی ایم بی ان کے سب کے سی ای ای اوز انڈین امریکن ہیں تو ایک طریقے سے کافی کافی کارن ہے ایک کارن نہیں ہے جو دونوں دیشوں کو قریب لاتا ہے کئی کارن ہیں جس وجہ سے دونوں دیش ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہیں بہت ایک چیز اور یہ بھی مد پورن ہے کہ دونوں دیش وں چیزیں نہیں اٹک جائیں یا رشتے کہیں ایک طریقے سے ان کو دھکا نہیں لے دونوں طرف نے کوشش کری کہ اس کو ڈاؤن پلے کریں شناؤ وقت اس بات نہیں ہے چین کیا جو وستار ہوا مارکیٹ اوپن مارکیٹ اکانومی سے ہوا اور وہ فیکٹریز اف دا ورلڈ بن کر ہوا ہم نے ہمارا جو عوضیوگی کرن اس طریقے سے نہیں ہوا ہم سرویس سیکٹر پہ ہمارا فوکس رہا ہے تو امریکہ سے ہماری جو بہت بڑا مارکیٹ ہمارا لارجس ٹریڈنگ پارٹنر آج کی تاریخ میں اور ہمارا ایک فیوریبل بیلنس آف ٹریڈ ہے جس کے بارے میں پریزیڈنٹ ٹرمپ بار بار کہتے رہ لیکن جیسا میں نے کہا کچھ ہو نہیں سکتا تھا چناؤوی دور میں اگر سوچیں کہ راشترپتی ٹرمپ آپ کو کوئی بھی چھوٹ دے سکتے ہیں تو ان کے لئے سمبھو نہیں تھا تو اس میں کوئی بات چیت کرنے کے کوئی مددہ نہیں تھا اس کے علاوہ کئی ویشوک مددے ہیں جس پر ہمارے بات نہیں کی جیسے میں نے کہ افغانستان پر کوئی بات نہیں ہے افغانستان سے سینہ ہٹانا ہمارے لئے ایک بہت مہت پون مددہ ہے کیونکہ افغانستان سے سینہ ہٹانے کے لئے تالیبان سے بات چیت کرنا اور تالیبان سے بات چیت کرنے کے لئے پاکستان کا سہارا لینا یہ مہت پون چیز ہے کیونکہ مٹیرا سٹیڈیم میں کل انہوں نے پاکستان کی بات کی وہ آٹ آف کانٹیکس تھی لیکن مہت پون تھی اور یہ ہمیں سمجھنا چاہیے کیونکہ جب انہوں نے آتنک بات کی تو انہوں نے آئیسس اور بغدادی کی بات تو کی پر انہوں نے القاعدہ اور ایمن الجواہری کی بات نہیں کی کیونکہ القاعدہ اور تالیبان کے جو کو ہم نے دبا کی رکھا ہم نے کوئی ایسی چیز نہیں کی جس سے یہ رشتے خراب ہوں اور جب ہم سمگر ویشوک گڑجوڑ کی بات کرتے ہیں جیسا کہ آپ نے کہا تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ بھارت جو ویشوک رول ہے وہ اور آپ دیکھیں گے کیونکہ بھارت بھارت کا جو پرتک ریا تھی وہ ایک trouble تھی اور نی تھا اگر آپ دیکھیں گے جو پچھلے کئی دشکوں سے جو دنیا میں آنے چیزیں ہو رہی ہیں اس میں ہمارے ری میوٹ رہے ہیں جس سے ہمارا ڈائریک کنیکشن نہ ہو تو اب اگر ویشوک رول ہمیں ادا کرنا ہے تو ہمیں انے چیزوں پر بھی ایک سٹین لینا پڑے گا اور اس کی اپنی الگ سمجھ سے آئے ہیں پر جیسا میں نے کہا اوور آل امریکہ ویشو کا سب سے شکتیش علی راشت ہے اور اس کے راشت پتی کا اس طریقے سے آنا چالیس گھنٹے کی آترہ کر کے چھتیس گھنٹے کی آترہ کے ویزٹ کے لیے آنا وہ بھی چناؤ کے سال میں یہ درشات ہے کہ بھارت کا مہت کیا ہے بھارت کا کتنا بڑا مہت ہے اور وہ میرے خیال سے پوری دنیا دیکھ یا سیدھا کوئی سمن نہ ہو نہیں لیکن اس سے سمدری سرکشہ کی بھی بات ہوئی ہے تو ہم بھی اکیلے میں آئیسولیشن میں نہیں رہ سکتے اس لئے ہمیں بھی اپنا رول بڑھانا ہوگا اور اس طرف بھی راشپتی ٹرمپ نے کہا کہ جپان اسٹریلیا بھارت یہ سب مل کر اگر سمدری سرکشہ کی بات کرتے تو ہمارا اور ہم یہ رول بلے کرتے رہے ہیں یونائٹیڈ نیشنز کی ہر مانگ پر بھارت نے اپنا سہیو کیا ہے بلکہ اس درشتی میں یہ جو نئی ایک term پیدان منتری موڈی نے کہی ہے کہ گلوبل سٹریجیک ایک کومپریہنسیو گلوبل سٹریجیک پارٹنرشپ یہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑا سندیش ہے دنیا کے سبی دیشوں کو بھارت کو اب نظر انداز نہیں کسکتے بہت شکریہ آپ سہیو کا اس چرچہ میں شامل ہونے کے لئے تو فیلحال دیش دیش انتر مجھے مجھے آسکار